بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز پائیور لیمٹیڈ کو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ریگلور پروگرام مارکٹس اپڈیٹ میں بات کریں گے سٹاک مارکٹ کے آج کے بہیوئر پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپکمی کیا مارکٹس کی توقعات آتا ہے اس پر بات کرتے ہیں کچھ اس وقت نیوز بھی ہم شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں جبکہ ریزرٹ آج کچھ میجر اناؤنس ہوئے کل میجر اناؤنس ہوں گے یو بیل بینک کی آج آخری تاریخ تھی کن ایکس ہو جائے گا سٹاک میں کوئی بہت زیادہ آج رد و بدل تیزی نہیں دیکھی گی خاص طور پر صرف چند پیسے ہی اضافہ کرنے میں کامیاب رہا کل کی کلوزنگ کے لے کر کے پرافٹ ٹیکنگ آج رہی پری ایکس جو پرافٹ ٹیکنگ ہے وہ آج چھائی رہی سٹاک میں جبکہ دوسری طرف آج امرج ہوا ایچ بیل جس نے کے کیپ لگایا اور ترہاسی روپے کا جو بڑا میجر ریزیسٹنس تھا وہ بریچ آؤٹ کر گیا پچاسی روپے سے اوپر کی کلوزنگ اگلا ٹارگٹ لگ بگ ترانوے روپے کی سطح پر ترانوے سے چھوانوے روپے جو کہ بہت قریب ترین ٹارگٹ ہے وہ سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایم سی بی بینک اور خاص طور پر کمرشل بینکس میں آج ایک پر پھر سے تیزی کا جو رجان ہے جو کہ مارکٹ پانچ ہزار پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہی ہے جولائی تین سے آن وارڈ آج جولائی پچیس ہے اتنے دنوں میں وہاں پر کمرشل بینکس نے اپنا ایک میجر پارٹ پلے کیا ہے آج بھی تقریباً ایک سو چھاسی پوائنٹس کا ٹوٹل اضافہ کیا اس کمرشل بینکس نے جس میں کے لیڈ کیا ایچ بی ایل نے جس نے اکیلے نے ایک سو سولہ پوائنٹس کو جوڑا آج کی مجموعی ہنڈرڈ ایکس کی تین سو باسٹھ پوائنٹس کی تیزی میں ہنڈرڈ ایکس پہنچ گیا اس اضافے کے بعد چھالیس ہزار چار سو سترہ پوائنٹس کی سطح پ اور والیمز میں ڈائی پرسنٹ کی کمی لیکن جو ویلیو ہے وہ انچینج رہی کل کی جہاں پر والیمز سے پچپن کروڈ شیز کے اور ان کی مالیت اٹھارہ اشاریہ پانچ شرد تھی آج بھی چوون کروڈ شیز کی کام کی لگ بگ مالیت وہی رہی جبکہ آج جو فیصلہ کن سیشن تھا کل کے ایک ایوننگ سٹار فارشمیشن کی بات فیصلہ کن رہا اور تین سو باسٹھ پوائنٹس کا اضافہ وہاں پر ٹوٹل جو نمبر آف آج نمبر آف سٹاکس میں جو ٹریڈ ہوا لیندین ہوا خرید و فروخت ہوئی وہ تین سو پنتالیس رہے ایک لاکھ اور اسی ہزار سے زائد کی نمبر آف ٹریڈز رہی کل کے تین سو پتیس ٹاکس کی جہاں پر ٹریڈ ہوئی تھی آج اور وہاں پر جو ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز تھی وہ ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زیادہ کی تھی ایک سو ستانویں سٹاکس کی قیمتوں میں آج اضافہ رہا ایک سو چوبیس کی قیمتوں میں کمی رہی اور چوبیس سٹاکس مستقم پائے گئے دوسرے شیز کچھ امرج ہوں گے کال جس طرح آج میچر جو مارکٹ کا بیلنس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ٹو تھرڈ قسم کے سٹاکس میں کنولٹ ہوا او جی ڈی سی اور پی پی آل کے علاوہ جو کہ کافی دنوں کے بعد تھوڑی سی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی فٹلائزر سیکٹر کل اہم نرزلٹ ہے ایک بار پھر سے اینگرو فٹلائزر کا اور آج فوجی فٹلائزر کمپنی نے اپنے ہافیئر رزلٹ کو نانس کیا تین روپے سے زیادہ کا اس نے کیش پی آؤٹ کیا جبکہ ہسٹری کا خائیسٹ ایور چھے مہینے کا پرافٹ پوسٹ کیا فوجی فٹلائزر کمپنی نے بیس اشاریہ سات چھے عرب روپے توٹل اس کا پرافٹ رہا اس کے باوجود کے بہت ہائی انفریشن فیس کیا اس پیریڈ میں جنوری فسٹ سے تیس جون کا پیریڈ کا رزلٹ تھا اور روپے کا ڈی ویلیویشن بھی دیکھا گیا اس پیریڈ میں لیکن تمام چیزوں کو بک کیا کمپنی نے ہانڈا اٹلس کارز کی پرافٹ بلٹی لگ بگ اٹھتر پرسن گراوٹ رہی پہلا کواٹر اور کمپنی کی جو اینویل کلوزنگ ہے وہ چونکہ مارچ اینڈ ہے تو یہ پہلا کواٹر تھا کمپنی کا جہاں پر اتنا بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑا کمپنی کو گورنمنٹ اب راضی ہو گئی ہے آئل مارکٹنگ کمپنیز اور جو اس کی ڈھیدس ہیں ان کے مارچن کو لے کر کے جو کہ ڈیمانڈ رہی آئل مارکٹنگ کمپنیز کی کہ ان کے مارچنس کو پانچ روپے پر لیٹر کے حساب سے بڑھایا جائے لیکن گورنمنٹ نے جو ایگری کیا آئل مارچنگ کمپنیز کے ساتھ وہ ایک روپے چونسٹھ پیسے پر لیٹر رائز ہے ہائی سپیڈ ڈیزل اور پچول کی پرائسز پر دوسری طرح ڈیلرز کے مارچنز میں بھی اضافہ دیکھا گیا اکتالیس پیسے کا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو سٹاک مارچنگ میں جو رجحان ہے فٹلائزر کو اگر ہم دیکھیں کل اینگرو فٹلائزر کا ریزلٹ ہے اور ہماری توقعات کافی ربوسٹ قسم کی ارننگ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور تین سے چار روپے کے درمیان کیش کی پی آؤٹ کی توقعات ہیں اسی حوالے سے سٹاک میں تھوڑی سے آج ایکٹیویٹی رہی اور یہاں پر جو کرنٹ آج کی کلوزنگ ہے ہمارا جو سرج کا ٹارگٹ ہے اس سٹاک میں اینگرو فٹلائزر میں وہ تقیب بن 86 سے اس تاثیر روپے کی سطح ہے ایک لیمٹیڈ مارجن ہے لیکن کنٹرول مارجن ہے فوجی فٹلائزر دوسری طرف ایک ریلی بنانے کی تیاریم ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس روپے کا اپتردائی ٹارگٹ جبکہ پیکچیس ڈیمٹیڈ بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اس کرنٹ جو اس کی ویلی ہے وہاں پر رسک انڈر کنٹرول ہے چھوٹے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹائپ جسم کے سٹاک ہیں جسم کے لوٹس لیمٹیڈ ایگری ٹیک لیمٹیڈ اور این ایل میں بھی زبردست آج ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے اسی کائنڈ آف بیہیوئر ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنڈرڈ ایکس کا آج کا جو کلوزنگ ہے اور جو اس کی اپکمنگ میجر ریزسٹنس ہے یعنی کہ پنتالیس چیلیس ہزار پانچ سو پوائنٹ سے اوپر ٹیڑ کیا انٹرڈے لیکن اس کی کلوزنگ چیلیس ہزار چار سو سترہ پوائنٹ کی ہوئی پینیٹریشن اور میجر ریزسٹنس جو چیلیس ہزار پانچ سو م میکسیمم سنتالیس ہزار پوائنٹ کی سطح ہے آر ایس ای پہنڈ گیا آج سیونٹی نائن پر سیونٹی نائن پر سیونٹی نائن پلس پر اور یہ تمام جو پچھلی اس کی آور بارڈ کنڈیشن تھی جو کہ ڈائیورجنس بن رہی تھی اس کو آج اس نے فیل کر دیا ایک نیا ہائی پوسٹ کیا اور اب آن وارڈ جو کانٹنگ ہوگی آر ایس ای کی ڈائیورجنس کی وہ آج کے ہائی سے کانٹ ہوگی تو ڈائیورجنس ہی مزید ہم تو کو کریں گے کہ ہرنڈ ایکس اس اور بارڈ ٹیٹری میں موف کرتا ہوا نظر آئے گا شیرز بہت سارے ریپلیس کریں گے ابھی جس طرح سے ایچ بی ایل نے ریپلیس کیا آج یو بی ایل کو یو بی ایل کل ایکس ہو جائے گا گیارہ روپے ڈاؤن کھولے گا ایم سی بی کی جو تو کہتا ہے ایک سو پچاس ایک سو پچپن روپے کی رینج یہ کافی بڑی ریزیسنس رہے گی یہاں پر پرافیٹس کو بک کرنا ایک بہ بہتر اپشن ہو سکتا ہے دو اگست کو کمپنی خافیہ ریزرٹ انونس کرنے جا رہی ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں اور نئے تذہیات کے ساتھ تب تک کے لیے ہم اجازت دیں خدا حافظ